کو منقض ہوں گے اور میں اس وقت وارڈ نمبر آٹھ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما آفتاب جدون موجود ہیں آفتاب صاحب یہ بتائیں کہ والٹن کنٹرومنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں نون لیگ کی پوزیشن کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے اندر چیلیس کنٹرومنٹ بورڈ کے الیکشن ہو رہے ہیں یہاں لاہور میں دو کنٹرومنٹ بورڈ ہیں لاہور کنٹرومنٹ بورڈ اور والٹن کنٹرومنٹ بورڈ ان دونوں کے الیکشن ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون ون کرے گی جیتے گی میاں محمد نواز شریف جیتے گا شیر جیتے گا آپ یہ بتائیں کہ دوہزار پندرہ میں جب والٹن کنٹرومنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت مسلم لیگ نون حکومت میں تھی اقتدار میں تھی اس وقت نہ مرکز میں ہیں نہ پنجاب میں ہیں تو کیا اس سیچوئیشن میں وہ کامیابی حاصل کر پائیں گے جو دوہزار پندرہ کے والٹن کنٹرومنٹ بورڈ کے الیکشن میں ہوئی تھی جی میرے پیارے بھائی جب وفاق میں اور پنجاب میں حکومت ہوتی ہے تو جو یہ بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے یہ جتنا مشکل ہوتا ہے لوگ اکتا چکے ہوتے ہیں تو الحمدللہ اگر دوہزار پندرہ میں ہم الیکشن جیتے گئے جیتے تھے تو اب تو ہمارے لیے عمران نیازی نے الیکشن آسان کر دی ہے اس نے جو مہنگائی کا توفان پر پا کیا ہے جو لوگوں کو بے روزگار کیا ہے جو لوگوں کے گھر جلائے ہیں جو عدویات مہنگی کی ہیں جو آٹے کی چوری ہوئی ہے آپ ڈیلیور کیسے کریں گے جیتنے کے بعد آپ سمپل کہہ دیں گے جی ہم تو اپوزیشن میں ہم کام نہیں کروا سکتے یہ بتائیں کہ یہاں سے جو اشارب سوہل صاحب ہیں وار نمبر آٹھ کے مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں ان کے والد صاحب یاسین سوہل صاحب ایم پی اے ہیں بیٹا میمبر کا الیکشن لڑ رہا ہے تو کیا سارا کچھ اپنے پاس ہی رکھ لینا ہے کہ دوسروں کو موقع نہیں دینا جی جی یہاں پہ دیکھیں جی جماعت جس کو ٹکٹ دے اس نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے اشارب سوہل صاحب الیکشن لڑنے کے حق میں نہیں تھے جماعت نے ان کو ٹکٹ دیا اور یہ ٹکٹ جو ہے نا دندن سے پڑھ کے آئے ہیں ماشاءاللہ اور اس وارڈ میں جب ٹکٹ ملی ہے تو اس کی پین جو ہے اس کی تکلیف پرائیم منسٹر تک ہوئی ہے اور پرائیم منسٹر یہاں پہ آیا ہے لوگر کے اندر اور یہاں سے ازاد امیدوار وارڈ ایڈ سے ازاد امیدوار اپنے جو امیدوار کے حق میں بٹھا رہا ہے تو یہاں سے وارڈ ایڈ کی جو حیمیت ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ویلہ وزریعظم ہمارا نکمہ وزریعظم ہمارا سیلیکٹڈ وزریعظم ہمارا وارڈ ایڈ کے اندر انٹرویر کر رہا ہے اس کی قابلیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کس پوزیشن میں ہے کیا والٹن بورڈ سے کتنی سیٹیں جیتے گی جی الحمدللہ دونوں بورڈ میں ہماری حکومت بنے گی وی پی ہمارے ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہوں گے اور بالخصوص جو آپ والٹن کی کہہ رہے ہیں والٹن میں دس سیٹیں ہیں انشاءاللہ دس کی دسی آپ کو خوشکبری بارہ تریخ کو ملے گی جی آپ نے مسلم لیگ نون کے رہنمہ آفتاب جدون کا انٹرویو سنا ان کا کہنا ہے کہ ویلہ وزیر اعظم ہے نکمی حکومت ہے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ والٹن بورڈ جو ہے اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے والٹن بورڈ ہی کامیاب ہونے والے امیدواروں کو ممبران کو فنڈ فنڈ دیتا ہے اور ان کے ذریعے کام کروائے جاتے ہیں اور والٹن بورڈ میں دوہزار پندرہ کی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہوں گے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی اس لیے آفتاب جدون نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم کلین سویپ کریں گے کیمرو مین ملک ایوب کے ساتھ افتخار نتھی ٹوانٹی سیون نیوز لاہور ٹوانٹی سیون نیوز